عزت ایک ایسا قیمتی سرمایہ ہے جسے دولت شہرت یا مقام سے نہیں تولا جا سکتا انسان کے عزت اس کی شخصیت اور کردار کا آئینہ ہوتی ہے یہ وہ دولت ہے جو ہمیں دوسروں کی نظر میں مقام عطا کرتی ہے اور ہمیں معاشرے میں سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ دیتی ہے عزت کے بغیر زندگی کا تصور بے معنی ہے کیونکہ دنیا میں وہی انسان قابل حترام ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اہمیت اپنی عزت کو دیتا ہے عزت انسان کی پہچان ہوتی ہے اگر ہم کسی انسان کے عزت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی شخصیت اس کے کردار اور اس کے اخلاق کی قدر کرتے ہیں یہ عزت ہمیں دوسروں کے نظروں میں بلند مقام عطا کرتی ہے اور یہ عزت ہی ہے جو ہمارے اندر خودعتمادی پیدا کرتی ہے ایک انسان چاہے وہ دولت مند ہو یا نہ ہو اگر وہ عزتدار ہے تو ہمیشہ وہ بلند مقام والا ہی رہے گا اسی لئے تو کہتے ہیں کہ عزت سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں اور سر اٹھا کے جینے کے لئے ضروری ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنی عزت اور خودداری کو محفوظ رکھنا چاہیے کبھی جھوٹ فریب اور دھوکہ دھڑی کا سہارا نہیں لینا چاہیے چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ کا سامنا کبھی مشکلات سے نہ ہو مشکلات سے آپ کا سامنا ہوگا لیکن اس وقت آپ ان مشکلات کا سامنا بعیزت طریقے سے کریں گے مختصر زندگی کا مقصد دنیا میں ہر شخص کی زندگی محدود ہے لیکن یہ دو دن کی زندگی بھی بعیزت طریقے سے گزاری جا سکتی ہے اگر ہم اپنے اصولوں پر قائم رہیں اور اپنے ضمیر کو زندہ رکھیں تو زندگی میں خوشیاں اور کامیابیاں یہ عارضی ہوتی ہیں لیکن عزت یہ دائمی ہوتی ہے جو لوگ عزت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں وہ ہمیشہ کے لئے یاد رکھے جاتے ہیں عزت انسان کی سب سے بڑی دولت ہے یہ وہ شہے جسے خریدہ نہیں جا سکتا لیکن اپنے کردار اپنے اصولوں اور اپنی ایمانداری سے اسے کمایا جا سکتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ زندگی گزارو ایسے کہ دوسروں کی نظروں میں بعزت طریقے سے سر اٹھا کے جینے کے حق دار بنو دو دن جیو لیکن سر اٹھا کے جیو سر اٹھا کے جینے کا فلسفہ بہت ہی عامیق ہے اس لئے اس کو ہر شخص کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے سر اٹھا کے جینے